بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیر کرتے ہیں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی الیکٹرو پلٹنگ الیکٹرو پلٹنگ ہے کیا الیکٹرو پلٹنگ ہے جی ڈیپوزٹ آف میٹل آن این ایڈر میٹل یعنی ایک میٹل کی دوسری میٹل کی اوپر تیار چڑھانا لیکن اس میں جو پروسیجر استعمال ہوگا وہ ہوگا یہ الیکٹولیسز کا الیکٹرو لائسزز یعنی یہ والا پروسیجر جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اب پچھلے لیکچرز کے اندر یہ بات ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ والا جو پروسیجر ہم استعمال کر رہے ہیں ڈینیل سیل کے اندر ہم نے دیکھا ڈاؤن سیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم اسٹیبلش کریں گے الیکٹرو لٹک سیل الیکٹرو لٹک سیل کو ہم اسٹیبلش کرتے ہوئے اب ایک میٹل کی دوسری میٹل کی اوپر جو ہے وہ تیز اٹھائیں گے اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے جو بات کی تھی وہ فیزیکل میٹھرڈ کی کی تھی اس کو ہم نے میٹیلک کوٹنگ کا نام دیا تھا کہ ایک میٹل کی دوسری میٹل کی اوپر تیز اٹھائنا بائی فیزیکل میتھرڈ ہم نے کہا تھا یہ وہ میٹیلک کوٹنگ ہے اب یہاں پر اگر ہم سپیسیفکلی الیکٹولیسز یعنی الیکٹولیٹک سیل کو ڈویلپ کرتے ہوئے ہم ایک میٹل کی دوسری میٹل کی اوپر تیز اٹھائے رہے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرو پلیٹنگ جو ہے وہ کہیں گے اب الیکٹرو پلیٹنگ کے اگر ہم پروسیجر کی طرف آئیں کہ الیکٹرو پلیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے سو سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس الیکٹولیٹک سیل ہوگا یعنی اس میں ایک تو اینوڈ ہوگا ایک کیتھوڈ ہم استعمال کریں گے اور تیسری چیز الیکٹرو لائٹ کا استعمال کیا جائے گا الیکٹرو لائٹ اب اینوڈ ہم اس چیز کا رکھیں گے جس کی کوٹنگ ہم نے کرنی ہے مثال کے طور پر اگر ہم زینک کی کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا سلور کی کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اینوڈ ہم اس چیز کا رکھیں گے اور کیتھوڈ اس چیز کا رکھا جائے گا جس پر کوٹنگ کرنی ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم کیونکہ آئرن استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اور الیکٹرو لائٹ ہم جس میٹل کی کوٹنگ کرنی ہے اس کا سالٹ استعمال کریں گے یعنی الیکٹرو لائٹ کا تعلق ہوا جی ہمارے اینوڈ کے ساتھ اگر ہم زینک استعمال کر رہے ہیں تو زینک کا سالٹ استعمال کریں گے پر ایکزمپل ہم زینک سلفیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم سلور استعمال کر رہے ہیں تو سلور کا سالٹ استعمال کریں گے لائک سلور نائٹریٹ کو جو ہے ہم ایز این الیکٹرو لائٹ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کریں گے سو یہاں پر تین چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جی سب سے پہلے اینوڈ اس چیز کا جس کی تیش اڑھانی ہے یعنی جس کی کوٹنگ کرنی ہے کیتھوڑ اس چیز کا جس پر کوٹنگ کرنی ہے لائک آئرن اور الیکٹرو لائٹ اس چیز کا یعنی جو ہم نے اینوڈ استعمال کیا ہے اسی کا سارٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے دائیگرامیٹکلی اس کو جو ہے وہ ہم شو کر لیتے ہیں جی کہ اگر میں یہ کہوں جی یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اب کنٹینر کوئی بھی ہو سکتا ہے جی کنٹینر آپ وڈ کا بھی لے سکتے ہیں کنٹینر آپ شیشے کا بنہا ہوا بھی لے سکتے ہیں یعنی جون صاحب کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم الیکٹرولائٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے یہ ہمارے ہم نے استعمال کر دیا جی یہ الیکٹرولائٹ یعنی سالٹ ہم استعمال کریں گے جون صاحب نے جو ہے وہ میٹل کو استعمال کرنی ہے اب اس میں دو الیکٹرولڈ جو ہے وہ ڈپ کیے جائیں گے ایک اینوڈ لائک یہ میں نے جو ہے وہ اینوڈ استعمال کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ کیتھوڈ اب کیتھوڈ ہم نے وہ استعمال کرنا ہے جس پر کوٹنگ کرنی ہے میں یہاں پر جو ہے وہ سپون بنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سپون ہے جس پر ہم کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اب ان کو کنیکٹ کر دیا جائے گا بیٹری کے ساتھ جیسا کہ یہ آپ الیکٹولیٹک والے لیکچر میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اینوڈ ہے اس کو بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے جوڑا جاتا ہے اور جو کیتھوڈ ہے اس کو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ والی چیز ہمارے پاس اینوڈ ہے اور دوسری سائیڈ پر ہمارے پاس کیتھوڈ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیتھوڈ ہے اور یہ جو ہے یہ الیکٹرو لائٹ ہے اب ایسی صورت میں اگر ہم بیٹری کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے ایک میٹل کی دوسری میٹل کی اوپر کوٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ والا سپیسیفکلی پروسس ہمارے پاس الیکٹو پلیٹنگ جو ہے وہ کہلائے گا اب اس کی فردر ایکسپلینیشن کی طرف ہم آتے ہیں جی فار ایکسپل اب ہم یہاں پر کوٹنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سیلور کی یہ جی یعنی سیلور کی جو ہے وہ کوٹنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم سیلور کی کوٹنگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں سو سیلور کی کوٹنگ میں ہمارا اینوڈ اب ہوگا جی سیلور کا یہاں پر اب سیلور کو مینشن کر لیتے ہیں جو الیکٹرو لائٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا سلور نائٹریٹ اے جی اینو تھری اور کیتھوڈ جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم استعمال کر دیتے ہیں جی آئرن کا کیونکہ اب سپون ہے جی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ گرنے اب ہمارے پاس یہاں پر پروسیجر کیا چلے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اینوڈ کے اوپر جو پروسیجر ہے وہ آگے 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 کتھوڑ کی طرف اب کتھوڑ پر جا کر یہ الیکٹرون کو ایکسپٹ کریں گے یعنی اب یہاں پر ہوگا جی کتھوڑ کے اوپر ایجی پوزیٹیو وہاں پر جا کر یہ الیکٹرون کو ایکسپٹ کریں گے اور اگین نیوٹرل میٹل سلور کے اندر یہ چینج ہو جائیں گے اب یہاں پر جو پروسیزر چلا وہ ہے جی ریڈکشن یعنی انوڈ پر اکسیڈیشن ہوئی اور کتھوڑ پر ہوئی ریڈکشن اب یہ جو سلور یہاں پر اگین نیوٹرل فارم میں چلا گیا ہے یعنی ڈیس سارج ہو گیا ہے اب یہ اس میٹل کے اوپر جا کر یعنی سپون کے اوپر جا کر جو ہے وہ ڈیپوزیٹ جو ہے وہ ہوتا جائے گا سو اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہماری ایک میٹل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم دوسری میٹل کو با سانی جو ہے وہ کوٹ کر سکتی ہیں سو اس طریقہ گار کو ہم الیکٹرو پلٹنگ کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں یا اس کو الیکٹرو پلٹنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوپک آج کے لیے اتنے اللہ حافظ